ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا وہ پتھان تھے ہمارے حضرت سے بیت ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہے بولو بھائی غلط ہو رہے لیکن اللہ کا خوف تھا نا تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ بولو بھائی نہیں اٹھا یہ نبی کے اخلاق تھے ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں پیٹتے ہیں تمیز سے بات ہی نہیں کرتے جب بات کریں گے یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے فرماتے ہیں مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کامنا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے نبی کی اتباع کرنی ہے تو صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے تو میوجے جب کسی نے بتایا ایک طالبین کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کامپنا شروع ہوتے ہیں میں نے کہا وہ چنگیز خان کی اولاد ہوگا پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا چنگیز خان سے چنگیز خان بھی جب بغداد آئے تھا تو سب کیا ہوگئے تھے کامنا شروع ہوگئے تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں ہم چنگیز خان اور فیرون کی اولادوں میں نہیں ہیں تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائیں ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں کھانا تھوڑا دیر سے پگیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا ڈانٹنا شروع کر دیا تانے دینا شروع کر دیئے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا ایک میں واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھو ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی بڑے مجاہد صحابی تھی ان کی ایک باندی تھی وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی بڑی نسلی بکری تھی عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا آپ لوگ کی توجہ ہے نا مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے تو کیونکہ وہ سپیکروں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اخپل طریقے والا ہے آپ لوگ تو اتنا چیخ کے جو ہے نا آدنی پھر حضرت سنائی صحیح دے رہے ہیں سنائی تو صحیح دے رہے ہیں لیکن وہ اس لئے دے رہے ہیں کہ میں بہت چیخ رہا ہوں بیان ہو رہا ہے چیخنے کے خلاف اور چیخنا مجھے خود پڑ رہا ہے وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے میں ان کی تقریر سننے گیا وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے حضرت علی نے فرمایا وہ اتنی زور سے بول رہے تھے میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا ہے بھئی بھئی جیسے حضرت علی نے ارام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی ارام سے ہی فرما دی تو ارام سے ہی بات کرنی شایئے چیخنا چلانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن لارڈ سپیکر ہی وہ آپ لوگوں کے شاید اتنا اندازہ نہ ہو اس لئے مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بھئی دیکھو ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ جو گھروں میں خواتین ہیں نا اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت میں آپ کو ایک وعد بتاؤں اگر نراز نہ ہوں نراز نہ ہوں کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں اور بلوچستان اور کوئٹا اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو ریپورٹ غلط ہو لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن مرد کے جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا تو حضرت حکیم الامام مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی فرمائیے یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کی ہے نا وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی رغبت ہے یہ بہت بڑا عیب ہے تو مسلمان عورت میں اب تک الحمدللہ خیر غالب ہے وفا کرتی اپنے شوہر کے ساتھ شوہر کو فالج ہو جائے علاج کرے گی اس کا بھاگے گی نہیں وہاں سے باقی آپ ذرا جائیں نہ دنیا میں سفر کریں تو میاں جب تک کمار آئے صحت اچھی ہے تو میاں ہے ذرا سا مسئلہ خراب ہوا عدالت سے طلاق لی اور کسی عورت سے شادی کر لی ہمارے ہاں خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے جب تک کوئی بہت سخت مشکل ناؤں طلاق کی طرف نہیں جاتے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے تو کے پی کے سے اور بلوچستان سے جو شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈاٹتے بھی ہیں اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت ہم نے اب بیوی کو جو ہے نا اسے دبا کے رکھا ہوئے صحیح ہے نا جب چاہیں تھپڑ مارتے کچھ نہیں کر سکتی تو یہ غیرت نہیں ہے یہ بدخلاقی ہے سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں اور سب سے بڑا حق کس کا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا آپ کہیں گے کہ ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں جو کہو کر دیتی ہوں گی ایسا نہیں تھا فرما بردار تو تھی لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے ایک مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیئے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھئی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ ایک مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے تو گھر چلے گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی تیس دن پورے نہیں ہوئے آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا مہینہ کس کا تھا ناراضی کو ختم کر دیا پھر لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں اور چیزیں ٹھوڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہو اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو جو آج ہمارا حساب کتاب ہے ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑی پسلی کی عورت ہے بلکل ہی سزرنے کا نام نہیں لے ری تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے لیکن ایسی عورتیں ہمارے واشنے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے خاص طور پر نہیں لاکھوں میں تو فرما برداری کا انصر زیادہ ہے تو اس میں ایک چیز میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں عرب جو تھے نا یہ عورتوں پر بڑے سخت ہوا کرتے تھے خاص کل قریشی جو قریش کے صاحب قریشی لوگ تھے نا یہ بیویوں پر کیا ہوتے تھے سخت ہوتے تھے لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے حفاظت کرنی ہے تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑی آیا اور اس بکری کو کھا گیا عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہیں ایک تھپڑ لگا دیا باندی کے صرف ایک تھپڑ مارا ہے بیوی کے نہیں بلکہ حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے باندی تو نوکر ہوتی ہے غلام ہے لانڈی ہے اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے ایک تھپڑ لگا دیا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو چکے مسلمان ہو چکے تھے زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو بیس تیس تھپڑ مار دیتے کہ بھئی اس نے غلطی کی ہے ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھئی اور بکرییں نظر نہیں آئیں اس کا مطلب تمہارے بیڑیے کے ساتھ کیا ہیں تعلقات ہیں ٹھیک ہے تم نے مخبری کی ہے بیڑیے کو اسی کو کھاؤ آ کے دس باتیں سوچتے ہیں اور منفی ذہن چلتا عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں ایک تھپڑ لگایا مگر ندامت ہوئی کیوں اسلام لا چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب بولو بھائی دینا پڑے گا اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن عامال میں لکھا جائے گا اور این ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو کیونکہ بیڑیے جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دی ہے کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا مختصر سنا رہا ہوں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی سب سے مہنگا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے میں باندی ایک تھپڑ کے بدلے میں نبی نے کیا حکم دیا اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو آزاد کر دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو مارا وہ بھی غلام تھا نوکر تھا بیوی نہیں تھی غلام کا مقام تو بیوی سے کم ہوتا ہے جب مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا فرمایا اللہ اقدروا علیکہ منکہ علیہی اے ابن مسعود جتنی تجھے اپنے غلام پر قدرت ہے نا اللہ کو تجھے اس سے بھی زیادہ قدرت اللہ کو تجھ پر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے تو آج اس کو مار رہا ہے اس لئے کہ تیرا نوکر ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ تیرے گناہوں پر اگر سزا دینا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ طاقت ہے تو جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری خطاؤں کو اللہ ماف کرے تو تو بھی اپنے ماں تحتوں کی غلطیوں کو ماف کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے فرمایا بس اس کا کفارہ یہ ہے کی ملکیت ضائع کر دی اپنی آزاد کر دیا تو آج بیویوں کو مارا جاتا ہے بلا وجہ پیٹا جاتا ہے بلا وجہ تانے دیے جاتے ہیں تو انہیں باپ کے گھر سیکھا کیا ہے تیرے باپ نے تجھے تربیت نہیں کی تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے یہ کتنے برے تانے ہیں بد اخلاقی والے بھائی کوئی خامی ہے تو محبت سے انسان بتا دے ہمارے ہاں اسلاح کا انصر کم ہوتا ہے تانے دینے کا انصر بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے تو بھائی یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کو بولو بھائی دینا پڑے گا